بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ندیم جی آن لانی یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش شامدید کہتے ہیں امید ہے آپ خیریہ سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے گاڑی کی تفویز کس طرح منانی ہے گاڑی ڈرائیور آتھورائیزیشن بھی اس کو بولتے ہیں یعنی کہ اگر آپ چھوٹی جا رہے ہیں یا کسی کو گاڑی قرائے پر دینا چاہتے ہیں ٹھیکے پر دینا چاہتے ہیں کونٹریکٹ پر دینا چاہتے ہیں تو آپ نے اس کی تفویز کس طرح بنانی ہے یعنی کہ جو بھی آپ کو گرامہ آئے جو بھی آپ کو فائن آئے آپ کو چاہے وہ کیمرے سے آئے کیسے بھی کس طریق بھی آتا ہے تو ڈرائیور آئے پر اس کے کامے پر اس کا گرامہ آئے آپ کے کامے پر نہ آئے اور اس طرح کمپنیاں بھی آپ کے نام پر بنا دیتی ہیں تفویز جب آپ گاڑی چلاتے ہیں ٹرائیور ہوتے ہیں کسی بھی کمپنی میں یا کفیل کے پاس آپ کام کرتے ہیں وہ بھی آپ کی جو تفویز ہوتی ہے گاڑی کی جو فائن وگر آتا ہے وہ آپ کے نام پر آپ کی کامے پر بنا دیتا ہے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آپ جو گاڑی چلا رہے ہیں آپ کو فائن آیا کس وجہ سے آیا ہے سارا میسج وگر آپ کو آئیں گے تو آج کی اس ویڈی میں آپ کو بتا دوں بہت یہ آسان طریق ہے ایک دو منٹ میں آپ آسانی سے تفویز بنا سکتے ہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے اپنی اپنی شر کے ذریعے اگر گاڑی آپ کے نام پر آپ کسی کو دینا چاہ رہے ہیں تو کارنٹلی تفویز بنا کر اس کو دیں تاکہ مرور وگر آپ اس کو تنگ نہ کرے اور جو فائن وگر آئے گا وہ خود ہی اس کو پتا چلے گا اس کو میسج آئے گا وہ ہی بھرے گا اور اس کی روی یہ بات اور بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر کمپنی نے آپ کے نام پر تفویز کی ہے یا کفیل نے کی ہے تو آپ نے جب کفالہ کرانا ہے وہاں سے تو لازمی اس کو کینسل کرانا ہے تفویز کو ڈیلیٹ کرانا ہے ورنہ جو بھی گرہ میں وگر آئیں گے تو آپ کے نام پر آتے ہیں چلی شروع کرتے ہیں میں آپ کو موبائل کی سکرین پر لے کے جاتا ہوں وہاں پر آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کس طرح گاڑی کی تفویز بنانی ہے ڈرائیور آتھورائزیشن بنانی ہے چلیے موبائل کی سکرین پر آپ نے اب شرک کی اپلیکیشن کو اپل کرنے اپل کرنے کے بعد جہاں رائٹ سیڈ پر نیچے مائی ویہیکلز لکھا یہ والا اس پر آپ نے کر دینا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد آپ کے نام پر جو بھی گاڑی ہوگی یہاں پر شہ رہی جائیں گی اس کے نام پر ایک گاڑی ہے یہاں شہ رہی ہے تو اس کے اوپر آپ نے کر دینا ہے جو بھی گاڑی آپ نے جس کا بھی آتھورائزیشن کرنی ہے تفویز کرنی ہے وہ یہاں سے آپ نے سلٹ کرنی ہے ٹھیک ہے یہ گاڑی کا نمبر پریٹ نمبر لکھا ہوا ہے تو یہ دیکھیں جیسے الانترا ہے اور نمبر ہے پریٹ نمبر اس پر آپ نے کر دینا ہے کلک اس پر کلک کرنے کے بعد یہ پوچھے کہ آپ سے آپ نے کیا کرنا ہے تو یہ دوسرے نمبر پر ٹھیک ہے یہ دیکھیں اسیو ڈرائیور آتھورائزیشن اس کا مطلب تفویز یعنی جو بھی مخالفہ ہوگا رہا ہوگا تو آپ کے نام پر آئے گا جس کے نام پر یہ آتھورائزیشن کرے گا تو یہاں پر کر دینا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر دیکھیں یہاں پر آئی ڈی دینے اکامہ نمبر اور یہاں ڈیٹا بھر دینی ہے ٹھیک ہے یہ کلینڈر ہے یہاں پر کلک کریں گے یہ کھل جائے گا اور یہاں پر آپ نے ڈیٹا بھر دینی ہے جس کے نام آپ آتھورائزیشن کرنا چاہتے ہیں آتھورائزیشن کرنا چاہتے ہیں گاڑی کی تفویز بنانا چاہتے ہیں اس کا اکامہ نمبر اور اس کی ڈیٹا بھر دیں گے تو اس کا ڈیٹا یہاں آٹومیٹکلی کلک کر لے گا تو وہ نیچے دیکھیں جیسے آپ دیں گے تو نیچے یہ لکھا ہے آتھورائزیشن ڈیٹیل ٹھیک ہے یہ خود بخور اس کی ڈیٹیل ساری چیک کرے گا اور کوئی بھی مخالف ہوگا رہا نہیں ہوگا تو دونوں کے نام پر تو پھر یہ پروسس آگے جائے کرنے تو یہیں پر آپ کو لکھا جائے گیا آپ کے نام پر ٹریفک پروائیلیشن ہے تو میں ساری یہ فیلنگ کرنے کے بعد اب نیچے آتھورائزیشن ڈیٹیل پر کلک کروں گا تو میں یہاں پر فیلنگ کر لیتا ہوں تو میں نے فیلنگ گلے یہ دیکھیں آتھورائزیشن کا ڈیٹیل کا بٹن آن ہو گیا یا جہاں کی کر رہے ہیں آپ وہاں کے اندر میں جانا ہے یا باہر بھی جا سکتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھیں فیلے والے پر سیلیکٹ کرنا ہے یہاں پر ہم نے صرف سعودی عرب کے اندر اندر گاڑی جائے اس کی ایسے ریسن کرنی ہے تو یہاں سے یہ ڈیٹ سیلیکٹ کرنی ہے کون سی ڈیٹ سے شروع ہو کون سی ڈیٹ پر ختم ہوگا جیسے آپ یہ ساری فیلنگ کریں گے تو یہ دیکھیں گے ریویو ڈیٹیل کا بڈن آن ہو جائے گا تو میں ساری یہ فیلنگ کر لیتا ہوں فیلنگ کرنے کے بعد تو یہاں پر میں دیکھیں یہ انٹرنل کر لیتا ہوں یہاں پر ڈیٹ سٹارٹ دیتے ہیں یہ دیکھیں آج کی ڈیٹ دے لیتے ہیں اور یہاں انڈر دیت کتنے مہینے تک آپ نے اس کو دینا ہے دفیز بنانی ہے آتھوریزیشن دے نہیں ہے تاکہ مخالفہ ہوگا رہا ہے جو گڑے چلا رہا ہے اس کے نام پر آئے تو یہاں سے میں سلٹ کر لیتا ہوں تین چار مہینے ترتیس جانوری اور یہاں سے اوکے کرتے ہیں اوکے کرنے کے بعد دیکھیں یہ نیچے ریویو ڈیٹیل کا بڈن آن ہو گیا ہے یہاں پر اس پر کرتے ہیں کلک اس پر کلک کرنے کے بعد شاری ڈیٹیل آگئی ٹھیک ہے یہ اس کا نام ہے بندے کا اور اس کا ایک آئی کاما نمبر ڈیٹا بارت ہو گئی اور یہ کہاں سے شروع ہوگی تفویض کہاں سے پر ختم ہوگی نیچے کون سی گاڑی ہے ٹھیک ہے اس کا پلیٹ نمبر رنگ وغیرہ مارڈل سارا کچھ یہ آ گیا ہے ٹھیک ہے اور نیچے کنفرم اینڈ ایشو ایتوریزیشن یہ بٹن آن ہو گیا ہے کنفرم اینڈ ایشو ایتوریزیشن تو ہم اس پر کرتے ہیں کلک اور دیکھتے ہیں ہماری ایتوریزیشن ہوتی ہے یا نہیں تو دیکھیں یہ ویریفیکیشن کورڈ آیا ہے نمبر پر ٹھیک ہے کس کے نمبر پر آیا ہے جو ایتوریشن بنا رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پر یہ دیکھ آٹو میٹا کا ہے تو ہم اس کو الاؤ کر دیتے ہیں الاؤ کرنے کے بعد یہ کہہ رہا ہے کن آڈ پروسٹ دا انٹرل ویریفیکیشن کار انکوریکٹ کورڈ صحیح نہیں ہے تو ہم دوبارہ یہاں پر میں نے آٹو کیا ہے تو ابھی اس کے نمبر پر جس کی بنا رہے ہیں جس کا یعنی کہ انٹری کر رہے ہیں اس کے نمبر پر یہ گوڑ ہے تو میں یہاں دیکھیں یہ اوپیٹی گوڑ ہے یہاں پر یہ والا یہ اس کو یہاں پر انٹر کرتا ہوں میں انتر چالیس انتر چالیس یہاں پر انتر چالیس کرتے ہیں اور یہ دیکھیں ہماری یہ ہے ڈرائیور آرثریزیشن یہ میسیج بھی اوپر آ چکا ہے بن گئی ہے اور جس کا ابشر ہے یعنی کہ جو بنا رہا ہے اس کے نمبر پر میسیج آ گیا ہے ڈرائیور آرثریزیشن ایشیوڈ یو سکسیس فولی ایشیوڈ ایڈرائیور آرثریزیشن آرثریزیشن ایس اکسپٹیڈ یہ دیکھیں لکھا گیا سٹیٹس کا یہ سارا اور ویو یہاں سے ویو آرثریزیشن کرنی یہ اس کا نمبر ہے یہ یہاں سے آپ ویو کر سکتے ہیں تو میں اس پر ویو پر کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ پیپر پورا بن کے آگیا اس کا نام ہے یہ پہلے والے کا نام ہے یہ دوسرے والے کا نام ہے جس کا نام کی ہے یہاں سے آپ نے اس کا پی ڈی ایف لے لینا ہے اور اپنے پاس رکھنا ہے تو پی ڈی ایف کیسے لینا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں شیئر کا بٹن آگیا اوپر یہ شیئر کا بٹن آگیا اس پر آپ نے کر دینے کلک میں یہاں پر شیئر کرتا ہوں اور نیچے شیئر ایک کپی یہاں پر آپ نے کر دینا ہے کلک اور یہاں پر کلک کرنے کے بعد آپ نے کر دینا ہے ورڈس اپ پر کلک اگر آپ کے باس پرنٹر ہے تو پرنٹر کر سکتے ہیں تو ورڈس اپ پر کلک کر کے جب بھی آپ کے باس پرنٹر اویلیبل ہوا تو آپ پرنٹر کر سکتے ہیں یہاں کئی سے بھی پرنٹ کرا سکتے ہیں میں ورڈس اپ پر اس کو کر دیتا ہوں شیئر تو میں یہاں پر اور یہاں پر اس کو کر دیتا ہوں شیئر تو یہ دیکھیں ہماری ایتھوریزشن ہو چکی ہے اب جو بھی فائن ہو جو بھی گرامہ ہوگا چاہے مرور آپ کو کھڑا کر کے دے گا جیسے بھی اگر جو آٹومیٹری طریقے سے جو بھی فائن ہوگا گرامہ ہوگا فائن آئے گا ٹریفک کا وہ آپ کے اکامہ پر جس کے نام ایتھوریزشن ایشو ہوئی ہے اس کے نام پر آئے گا تو دیکھیں یہ سارا سسٹم اس والے سے آپ کوئی بھی کوئی بھی کوئی بھی کومنٹ ہو کومنٹ کیجئے انشاءاللہ ہم آپ کی کومنٹ کا جواب دانے کی پوری کوشش کریں گے ملیں گے کسی نیکس ویڈیو میں آپ کی قیمت بھیت کا شکریہ السلام علیکم